جاہین ساتھوں سواگتہ آپ سب کا ایک بار پھر ہمارے اپنے یوٹیوب چینل ایسٹڈی وی صبح میں تو آج میں آپ لوگوں کو آئی سی اے آر آئی اے آر ٹی ون کی جو پوشٹ نکلی ہوئی تھی تو اس کے بارے میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اس کا جو ریجلٹ ہے وہ آج کیوں نہیں آیا کیونکہ آپ لوگوں کو بہت سارے اسٹوڈنٹ کو یہ جانکاری دی گئی تھی کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ پچیس اپریل کو آنے کی امید ہے لیکن آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ پچیس اپریل کو بھی نہیں آیا تو اگر بات کریں کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے اپریل کے لاشٹ ویک میں آنے والا تھا جس میں پچیس تاریخ جو اہم ڈیٹ تھی اس تاریخ کو بھی ریجلٹ ابھی تک نہیں آیا ہے تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اپریل کے لاشٹ ویک میں آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ ڈیکلیئر کیا جائے گا یا پھر نہیں یا پھر ماہی میں آپ لوگوں کا ریجلٹ جو آئی سی اے آر آئی اے ٹیکنیشن کا ہے وہ دیکھنے کو ملے گا تو جتنے بھی ڈاؤٹس ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ کور کریں گے اور جتنی بھی جانکاری ابھی تک مل رہی ہے تو اس کے بارے میں ہم لوگ بتائیں گے تو ابھی تک اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اسے دیکھ لیجئے میں نے آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو کٹ آف اور دوسری ویڈیو میں آپ لوگوں کو انسٹیٹیوٹ کی لسٹ دی ہے جس میں آپ لوگوں کی جوائننگ ہونے والی ہے یعنی جن بچوں کا سیلیکشن ہوگا ان بچوں کو جوائننگ ان انسٹیٹیوٹ میں مل جائے گی تو آج کی ویڈیو ہم لوگ شروع کرتے ہیں اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی جو ویکنسی ہیں یہ دوبارہ کب آنے والی ہیں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹ تھے وہ کمنٹس کر رہے تھے کہ سریس کی جو ویکنسی ہیں دو ہزار بائیس کے بعد کس ورس آنے کی امید ہے تو میں آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو پریویس ائر کی ویکنسی تھی تو وہ دو ہزار سولہ میں آپ لوگوں کی ویکنسی آئی ہوئی تھی اور اس بار آپ لوگوں کو دو ہزار بائیس میں ویکنسی دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پر اگر ایر کی بات کریں تو آپ لوگوں کو چھ سال بعد جو ہیں ویکنسی دیکھنے کو مل رہے ہیں یعنی چھ سال بعد یہ ویکنسی دوبارہ نکالی گئی ہیں تو آپ لوگوں کی جانکاری کے لئے بتا دوں کہ دو ہزار بائیس کے بعد اگر ویکنسی کی بات کریں تو آپ لوگوں کو دو ہزار ستائیس یا پھر دو ہزار اٹھائیس میں یہ ویکنسی آپ لوگوں کو دوبارہ دیکھنے کو ملیں گی کل ملا کر آپ لوگوں کو 2026 کے پہلے آپ لوگوں کو یہ ویکنسی دوبارہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی آئی اے آر آئی ٹیکنیسین کی تو یہاں پر اب بات کر لیتے ہیں آپ لوگوں کے جو ریجلٹ کے بارے میں تو پچیس تاریخ کو بہت سارے سٹوڈنٹیں جو بول رہے تھے کہ ریجلٹ پچیس اپریل کو آ جائے گا لیکن آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے پچیس اپریل کو ابھی تک نہیں آیا ہے تو اگر بات کریں اپریل کے لاشٹ ویک کی تو ہو سکتا ہے تیس یا اکتیس تاریخ میں آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے ماہی میں بلکل آ جائے گا کنفرم ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ ماہی میں ہنڈیٹ پرسنٹ آ جائے گا لیکن میں آپ لوگوں کو ایک اوفیشیل بیف سائٹ دکھا دیتا ہوں جو کہ اپریل کی ریجلٹ کی بات کر رہی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی سی اے آر ٹیکنیشن ٹی ون ریجلٹ ڈیٹ تو یہاں پر آپ لوگوں کو اپریل دوہزار بائیس ایکسپیکٹڈ یعنی یہاں پر کنفرم نہیں کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے اپریل میں ہی آئے گا تو یہاں پر ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ اپریل کے لاشٹ ویک میں دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ آپ لوگوں کیا جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں پچیس دن آلریڈی بیچ چکے ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں کے پاس چار سے پانچ دن کا سمائے بچا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کا ریجلٹ ہو سکتا ہے کہ آ جائے لیکن آپ لوگوں کا مائی میں ریجلٹ بالکل ہنڈیٹ پرسنٹ آپ لوگوں کا جو ریجلٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہاں پر اگر بات کریں کٹاف کے بارے میں تو آپ لوگ کتنی سونچ سکتے ہیں کی کٹاف کتنی رہنے والی ایک کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں اگر آپ کسی بھی ادھر ویگنسی کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو نوٹس کی ضرورت ہے یا پی ڈی ایف کی ضرورت ہے تو کمنٹس کریں میں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف ضرور پروائید کراؤں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنی جانکاری ملتے اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تو ہمارے یوٹیوب سینلل سے جڑے رہے ہیں اگر کسی بھرکار کا بھی کسی بھی ویگنسی میں یا کسی بھی سبجکٹ سے آپ لوگوں کا ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ ضرور کریں میں آپ لوگوں کو جانکاری ضرور پروائید کراؤں گا تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھانکس فور واشنگ